السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر اسپائیڈنٹس آج ہم نے دیکھنا ہے کہ محاورات کا استعمال یہ کسٹن آتا ہے پی ایم ایس اردو میں اور اس میں سے جو ہے وہ 10 to 15 مارکس آتا ہے یہ کسٹن اور آپ کو محاورت لیے ہوتے ہیں اور آپ نے جنگلوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے یہ موسٹ امپورٹن ہوتا ہے آسان ہوتا ہے یہ مارکس کو مطلب اچھے مارکس لینے کے لیے یہ بہت ہوتا ہے مطلب آسان ہوتا ہے مارکس اچھے کرنے کے لیے آپ کو کیا آپ نے محاورات کو دیا اب جنگلوں میں استعمال کر دینا ہے اور یہ آپ کے ون پیپر میں بھی آتا ہے کہ آپ کو محاورہ دیا ہوتا ہے اور آپ نشک کو درست کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے یہ ون پیپر میں بھی آپ کہتا ہے اور پی ایم ایس اردو میں یہ موسٹ امپورٹن ہوتا ہے یہ کم ٹائم لگتا ہے ان کا ایڈوانٹس ہوتا ہے یہ کم ٹائم ہی ہو جاتا ہے اور ان کے مگر صحیح ہو تو فول مارکس بھی مل جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم رہی 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 ہیں ٹھیک ہے یہ جب بھی استعمال ہوتے ہیں یہ اپنے لوگوی معنی نہیں دیتے بلکہ یہ اپنے مجازی معنی دیتے ہیں ٹھیک ہے کون سے معنی دیتے ہیں مجازی معنی دیتے ہیں محاورات ہمیشہ مجازی معنی دیتے ہیں لوگوی معنی نہیں دیتے جیسے ہم کہتے ہیں کہ غصہ پینہ یہ محاورہ ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں پانی پینہ پانی پینہ تو اپنی حقیقی معنی میں استعمال پانی پیا لیکن اگر ہم کہتے ہیں حصہ پینا تو یہ محاورہ ہے اور یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوتے اور ہمیشہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجازی معنوں میں محاورہ رہے ہیں وہ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ یا آپ کو دیفنیشن جو ہے یہ کلیر ہو گئے ہو کہ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مجھل کر بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے لوگویں معنی باتچیت کرنا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے جب joگ بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے اور اپنے لوگویں معنوں میں استعمال نہیں ہوتے دو الفاظ سے مل کر بنتے ہیں کم سے کم دو الفاظ کو ہونا ضرور کی ہوتا ہے زیادہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں ان میں کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے آہ 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 اے الزبان کے باتچیت کے مطابق ہیеро voila تا جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اور کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم اگر مثال جو ہے وہا آپ کو دیں تو ایک شعر ہے سنیئے لائے اس بدھ کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ ایک شیئر ہے اور اس میں وہ دو محاورے استعمال ہوئے ہیں اب آپ بتائیں گے کہ اس شیئر میں دو محاورے کون سے ہیں اگر آپ سوچیں آپ کہ اس میں کون کون سے محاورے استعمال ہوئے ہیں اس میں جو پہلا محاورہ پہلے مصرے میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے کفر ٹوٹنا دوسرے مصرے میں کفر ٹوٹنا اور اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں محاورہ استعمال ہوئے ہیں وہ ہوتا ہے خدا خدا کر کے خدا خدا کرنا یہ اس کا جو ہے وہ دوسرا ہے یہ ایک بات ہمیشہ آپ نے یاد رہنا ہے یہ لوگوں میں مانی کبھی مینی دیتے ہیں ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس کسٹن ہے کہ اس کو جملوں میں کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے محاورہ جو ہوتے ہیں یہ عموماً مصدر کی صورت میں ہوتے ہیں مصدر کی صورت میں ہوتے ہیں مصدر کیا ہوتا ہے جیسے کھانا پینا مطلب اینڈ پر نا ہوتی ہے ہونا ملانا پڑھنا یہ مصدر ہوتے ہیں تو جب ہمارے پاس جب ہم جملوں میں استعمال کریں گے تو ہم جو ہیں ان کے مصدر سے جو ملتے جلتے الفاظ مشتقات ہوتے ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں جیسے غم خانہ غم خانہ سے آپ غم خوایا کر سکتے ہیں غم خوایا ہوگا کر سکتے ہیں غم خاتہ کر سکتے ہیں غم خوایا کر سکتے ہیں اس طرح جب جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے جو ہیں ان کے مشتقات میں ان کو بدل دیتے ہیں گل کھلانا لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے گل کھلانا کو آپ پھول کھلانا کر دیں اس طرح غلط ہو جائے گا جیسے ہوتا ہے آب آب ہونہ ایک ہاں آپ کے پاس ہوتا ہے معاورہ آب آب ہونہ آب آب ہونہ اس میں جو ہونہ ہے یہ مصدر ہے جب آپ اس کو جملوں میں یہ ہونہ مصدر ہے جب آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے محاورے کو آب آب ہونہ تو اس کا مطلب کیا ہے آب آب ہونے کا مطلب شرمیندہ ہونا جملے میں استعمال کریں کیا ہوگا جب وہ نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ شرم کے مارے آب آب ہو گیا یہاں پہ آپ جب آب 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 ہونہ سمجھا رہی ہے آپ کو جب جملوں میں استعمال کریں گے تو جب آپ ان کے جو مصدر ہے ان کو مشتقات میں بدلیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سیرے سے اس لفظ کو بدل دانیں جیسے ایک معاورہ ہوتا ہے موت نے اس کا غر دیکھ لیا ہے اس کی جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت نے مکان دیکھ لیا ہے یہ غلط ہو جائے گا اور ہم جو ہے آپ کو ایک لسٹ جو ہے پی ڈی ایف میں کمپائش کر کے آپ کو دے دیں گے آپ نے اگر وہ سارے معاورے کر لیے تو آپ انشاءاللہ جو ہے نہ صرف پی ہے میں سردو میں آپ فل ماؤس لیں گے بلکہ اگر آپ ون پیپر میں جو ہے وہ آپ کی معاورات آتی ہے اگر آپ نے کوئی ون پیپر اٹیمٹ کرنا ہو تو اس میں جب معاورات آتے ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ صحیح کر کے آئیں گے تو اب ہم کچھ آپ کو ویسے بتا دیتے ہیں جیسے آپے سے باہر ہونا آپے سے باہر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر درجہ کا حصہ ہونا یا ہر درجہ کی خوشی کی کیفیت ہونا اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے آپ دیدہ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو بھارانا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہوتا ہے معاورہ آفت کا پر کالا مطلب نہیں ہے کہ کس نے اس آسمان کو سر پر اٹھا رہا ہے یہ اپنے مجازی مانو میں سمائے یعنی بہت شور کر رہے گئی اس طرح سے یہ ہمارے پاس محابر استعمال ہوتے ہیں نیست ہمارے پاس سامی میٹ 3 ہے اور وہ ہے معاورات جو آپ کے 2017 کے پیم ایس اردو کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں آپ یہ سامیٹ ہے یہ سال کر کے ضرور سامیٹ کروائے ٹیلیکرام گروپ میں اور آپ کی جو ہے وہ جو گلتی ہوئے گی ان کو جو ہے وہ آپ کو سارٹ اور گیا جائے گا ان کے ایویویشن کی جائے گی اور جو ہے وہ آپ اپنی گلتیوں کو درست کی جائے گا استعمال کے جو ہے وہ پیپریریشن جو ہے وہ انہانس ہوگی اور آپ کی جو ہے پیپریشن اچھی ہو جائے گے اس طرح سے اور آپ کو اپنی گلتیوں کا پتا چلے گا تو آپ نے جو ہے وہ اسکول ساری جو جو جتنے بھی اسپائیرٹس ان کے ساتھ شیئر ضرور کرنے تاکہ ارکو جو ہے اس سے بینفیٹ حاصل کرسکے اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایڈوکیشن کو کوپلیٹ کرسکے ویڈاؤٹ اکیڈمی جو ہے وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں پریپریشن اپنے اگزامز کی وہ کرسکے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کو حمین آسرو اللہ حافظ